موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز سردار آیاز صادق قومی اسمبلی کے نئے سپیکر منتخب گیلوری میں بیٹھے مہمان سنی اتحاد کانسل کے عراقین سے علچ پڑے قومی اسمبلی اجلاس میں پولنگ کے دوران ہنگامہ آرائی چاری رہی جلاو گھیراو کیس سپیشل پروسیکیوٹر نے بانی پی ٹی آئی کو نو مئی واقعات کا مرکزی ملزم قرار دے دیا سپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ کیس میں بانی پی ٹی آئی مرکزی ملزم ہے گواہوں کی بیانات موجود ہیں بانی پی ٹی آئی نے حساس تجسیبات جلانے اور عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہا تھا توہینِ عدالت کے اس میں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو چھے ماہ قید کی سزا عدالتِ آلیہ نے اپیل کے لیے وقت دیتے ہوئے ایک ماہ تک سزا معتل بھی کر دی ڈی سی اسلام آباد وہ دیگر کا سزا چیلنج کرنے کا فیصلہ ایم کیو ایم کا حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ نون لیگ کے ساتھ معاہدہ تیپ آ گیا مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے فاروق ستار نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد سب سیاسی جماعتوں کی آزمائش ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی نون موسیقی PNP and PR ویزas. Get start-up ویزas, work permit and business ویزas. We rise by lifting others. Lie to immigration. مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار آیاز صادق نئے سپیکر منتخب ہو گئے. قومی اسمبلی جلاس میں پولنگ کے دوران ہنگامہ آرائی جاری رہی. سنی اتحاد کانسل کے ارکان نے اوان میں جوتے لہراتے رہے اور نارے لگائے. مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں. مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار آیاز صادق نئے سپیکر منتخب ہو گئے. قومی اسمبلی اجلاس میں پولنگ کے دوران ہنگامہ آرائی جاری رہی. سنی اتحاد کانسل کے ارکان نے اوان میں جوتے لہراتے رہے اور نارے لگائے. میڈیا ریپورٹ کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیرے صدارت اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کیا گیا. اسپیکر ڈائز کے دائیں اور باہن جانب دو پولنگ گوت قائم کیے گئے. پولنگ گوت میں خصوصی طور پر لائٹ کا انتظام کیا گیا. اسپیکر نے عمر آیوب کو پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کا موقع دیا جبکہ سنی اتحاد کانسل اور آزاد ممران نے احتجاج کرتے ہوئے اسپیکر ڈائز کا گہراؤ کیا. گیلنی میں بیٹھے مہمان سنی اتحاد کانسل کے آرہ کین سے علچ پڑے. اسپیکر نے گیلنی میں جھگڑا ہونے پر تمام افراد کو باہر نکال دیا. جمشید دستی اور گیلنی میں موجود افراد کے درمیان تک کلامی ہوئی. اسپیکر راجہ برویز اشرف نے کہا کہ جو بھی تھا اس کو باہر پھینک دیا بدنظمی پھیلانے والے کو باہر نکال دیا. اسپیکر کے انتخاب میں علیم خان کو بیلٹ پیپر کے اجرا پر سنی اتحاد کانسل کے آرہ کین نے لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے. جبکہ آتا تارہ کے ووٹ ڈالنے پر سنی اتحاد کانسل نے ووٹ چور کے نعرے لگائے. نواز شریف کے ایوان میں پہنچنے پر نون لیگی عراقین اسیمڈی نے سابق وزیر آزم کے گرد حسار بنا لیا. سنی اتحاد کانسل عراقین نے نواز شریف کی آمد پر چور کے نعرے لگائے. جبکہ لیگی عراقین نے شیر شیر کے ساتھ قیدی نمبر چار سو بیس کے نعرے بھی لگائے. ملکی سولوی قومی اسیمڈی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لئے انتخابی عمل شروع ہوا. قومی اسیمڈی کے سپیکر کے لئے نون لیگ کے سردار آیاز صادق اور سنی اتحاد کانسل کے ملک محمد آمرڈوگر کے دمیان مقابلہ ہوا جس میں آیاز صادق نے کامیابی حاصل کی. جس پر نون لیگی عراقین نے شیر شیر کے نعرے لگائے. ایوان میں دو سو اکیانوے ارکان نے ووٹ کاسٹ کیے جس میں سے آیاز صادق نے ایک سو ننانوے اور آمرڈوگر نے اکیانوے ووٹ حاصل کیے. ایک ووٹ مسترد ہوا. جے یو آئی فے اور بی این پی نے سپیکر کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا اور محمود خانہ چکزائی نے بھی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. جے یو آئی کے ساتھ بی این پی اور پی کے میپ کا ایک ایک ووٹ کاسٹ نہیں ہوا. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کچھ دیر بعد نومنتخب اسپیکر سردار آیاز صادق سے حلف لیا. نومنتخب اسپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق نے آرمرڈوگر سے مسافہ کیا. بعد ازہ نواز شریف نے انہیں مبارک بات دی. قومی اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر بدنظمی کا شکار ہوا. نون لیگ کے رکن رانہ تنویر، نسار جٹ اور عمر ایوب علج گئے. سنی اتحاد کانسل کے نسار جٹ کے چور چور کے ناروں پر رانہ تنویر سی اخبہ ہو گئے اور نسار جٹ کی جانب بڑھنی کی کوشش کی. تاہم عطا تارر نے انہیں نشست پر بٹھا دیا. وزیراعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدی ہفتے کو دن دو بجے تک جمع ہوں گے اور کاغذات کی اس کروپ می تین بجے ہوگی پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے راستوں پر سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی. ریڈ لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں جلاو گہراو کیس کے سات مقدمات کی سماعت کے دوران سپیشل پروسیکیوٹر نے بانی پی ٹی آئی کو نو مئی واقعات کا مرکزی ملزم قرار دے دیا. مزید احوال اس ریپورٹ میں لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں جلاو گہراو کیس کے سات مقدمات کی سماعت کے دوران سپیشل پروسیکیوٹر نے بانی پی ٹی آئی کو نو مئی واقعات کا مرکزی ملزم قرار دے دیا انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں نو مئی جلاو گہراو کے مختلف سات مقدمات میں امران خان کی عبوری زمانتوں کی درخواستوں پر سمات ہوئی تفصیلات کے مطابق جج ارشد جاوید نے نو مئی جلاو گہراو کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں پر سمات کی دوران سمات سپیشل پرسیکیوٹر رانہ شکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں بانی پی ٹی آئی مرکزی ملزم ہے گواہوں کے بیانات موجود ہیں بانی پی ٹی آئی نے تمام رہنماوں کو حساس تنصیبات جلانے اور عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہا تھا بعد ازہ عدالت نے سمات ملتوی کر دی واضح رہے کہ عدالت نے جیل سے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری لگوانی کے ہدایت کر رکھی ہے اور بانی پی ٹی آئی کے وکلہ سے دلائل بھی طلب کر رکھے ہیں یاد رہے کہ چوبیس فروری کو انصداد دہشتگردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی نو مئی کے جلاو گھیراو اور دیگر سے مطالق سات مقدمات میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواستے سمات کے لیے منظور کر دی تھی بانی چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف جنا ہاؤس اسکری ٹاور جلاو گھیراو سمیت سات مقدمات درج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی گرفتاریوں کے کیس میں توہین عدالت پر ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد عرفان نواز کو چھ ماہ قید کی سزا سنا دی مزید آوال اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی گرفتاریوں کے کیس میں توہین عدالت پر ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد عرفان نواز کو چھ ماہ قید کی سزا سنا دی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن ایس ایس پی آپریشنز ملک جمیل زفر مس کنڈکٹ کے مرتقب قرار پائے ہیں تفصیلات کے مطابق آئی جی اسلام آباد ڈی سی اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز اور ایس پی صدر عدالت میں پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا عدالت نے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو چھ ماہ قید کی سزا ایس ایس پی آپریشنز کو چار ماہ جیل اور ایک لاکھ جرمانہ ایس ایچ او کو بھی دو ماہ جیل اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے جبکہ ایس پی صدر کو توہین عدالت کیس میں بری کر دیا ہے عدالت نے مختصر سزا کی وجہ سے ڈی سی ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچ او کی سزائیں تیس روز کے لیے سزائیں معتل کر دیں ارفان نواز میمن نے توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزا کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج شہریار آفریدی کی گرفتاری کے لیے ایم پی او آرڈر جاری کرنے پر توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز میمن کو توہین عدالت کا مرتقب قرار دیتے ہوئے چھ ماہ قید کی سزا سنا دی شہریار آفریدی کی گرفتاری کے لیے ایم پی او آرڈر جاری کرنے پر ڈی سی اسلام آباد ارفان نواز میمن کے خلاف توہین عدالت کیس قائم ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی فیصلے کی کوپی وزیراعظم پاکستان کو بجوانے کی ہدایت بھی کر دی عدالت آلیہ نے اپیل کے لیے وقت دیتے ہوئے ایک ماہ تک سزا موت تل بھی کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد ارفان نواز میمن ایک ماہ کے دوران فیصلے کے خلاف اپیل فائل کریں ایک ماہ تک اگر عدالت سے فیصلہ موت تل نہ ہوا تو انہیں جیل بھی چھوائے جائے گا ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ بقاعدہ معاہدہ تیپ آ گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ بقاعدہ معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے کے مطابق ایم کیو اپوزیشن کے بجائے حکومتی بینچز پر بیٹھے گی اور مسلم لیگ نون کی وزیر آزم اور سپیکر کے انتخاب کے لیے حمایت کی جائے گی دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان اہم اجلاس ہوا جس میں معاہدے پر دستخط کیے گئے معاہدے میں پہلا نکتہ ہے کہ انتظامی مالی اختیارات نشکی سطح تک منتقل کیے جائیں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ این ایسی ایوارڈ میں آئین میں لکھ دیا جائے کہ ڈسٹرک اور ٹاؤن کو مالی وسائل دیے جائیں جبکہ تیسرا نکتہ ہر چار سال بعد مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے پر قانون سازی کی جائے گی تین نکات پر مشتمل معاہدے میں بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسائل سے مطالق نقات بھی شامل ہیں علاوہ عزیز چارٹر کے مطابق آئینی ترامیم ترجیح ہوگی اس موقع پر احسن اکبان نے کہا کہ آج ایمکیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون نے ایک یاد داش پر دستخط کیے اس ڈراف پر قومی سطح پر اتفاق رائے بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے دونوں جماعتوں نے اقتدار کو عوام تک منتقل کرنے اور عوام کو با اختیار بنانے کے عظم کا عادہ کیا ہے ایمکیو ایم کے رہنما مصطفہ کمان نے کہا کہ یہ محایدہ پاکستان کے لیے ایک نسخ کیمیا ہے پاکستان معاشی اور انتظامی طور پر بہت بیمار ہو چکا ہے یہ میری جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ ون پوائنٹ عوامی مسئلہ ہے اس محایدے میں وعدہ خلافی ایمکیو ایم سے نہیں بلکہ عوام سے وعدہ خلافی ہوگی ہم اس محایدے میں پی ٹی آئی پیپرس پارٹی جے یو آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے ایمکیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے اس محایدے کے بعد سب سیاسی جماعتوں کی آزمائش ہے سیاسی جماعتیں کچھ وعدے پورے کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی تو بہتر ہے وسائل کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے وہ وعدے وزیر آزم کیوں پورے کریں جو میر کو کرنے ہیں میر کے وعدے وفاقی یا صبح وزرہ کیوں کریں جو کام میر اور چیرمن کو کرنے ہیں وہ انہی کو کرنے چاہیے اگر اس محایدے پر عمل درامت ہو جاتا ہے تو ہمیں وعدے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرا قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی